اسلام علیکم سیاسی دیراتے خوش آمدید حضور ساڑھی دعائے کہ تسی جتے بھی تشریف فرماؤ اللہ پاک توریتے اپنا خاص فضل اور رحم فرمائے تمیٹھا جی بڑی یہ خبرہ لے کے میں توری حدمت بچ حاضر ہو چکی ہیں عید جڑی یہ اقریب آ رہی ہے اور عید تو پہلے پہلے بڑے کٹے بجنے مینے تے کھلنے مینے اور عید تو بعد بہت زیادہ چیزیں جڑی آنے اگا نکلنی جانے نو مئی دے حوالے دے نار اور موری چار سوی دی رہائی دی دہائی جڑی ہے اور طریقہ انصاف علی سوشل میڈیا جڑی ہے اور مچاری ہے کہ عید جڑی ہے خان صاحب نے بنی گالا دے وچ کرنی ہے ان پتہ نہیں کیڑا بنی گالا جی تھے خان صاحب نے عید آ کے کرنی ہے سانو تو کوئی فیلحال اثار نظر نہیں آ رہے لیکن بارال او جڑے رہے ہیں افواما جڑیاں نے او پھلا رہے ہیں تے جدو اے عید دا چند چڑے گا تے او دو اسی تانو دستانگے کے کی صورتحال ہے اور اے دے نال نال پیرنی جڑی ہے او بھی بین کاب ہو گئی آج اے بھی تو اندسنے ہیں کافی چیزاں نے اور عدالتان دے وچ بھی کافی معاملات چڑے نے او چل رہے ہیں تے خبران جڑی آنے او میں تارے سامنے حاضر کر دیں نا اس تو پہلے اسی اگے چلیے چینل نو تسی سبسکرائب کر لیا کرو اور اگے بھی تسی انہوں یاد نلٹو آہ ٹور لیا کرو تلی بھی وجایا کرو اور کمنٹ جڑا او لازمی فرمایا کرو اچھا جی پیرنی پھڑی گئی ڈاکٹر نے بین کاب کار دی تا اے کی معاملہ اے تو اندسنے اڈیالا جیل خان بابا دا ہوتل بن گیا اے معاملہ تو اڈے سامنے رکھنے اتقاف دے دوران زیادتی کرنا گرفتار اے نوان کٹا جڑا اے کھولے گیا اے دسنے تب پشاور ہائی کوٹ دے چیف تا خط سامنے آ گیا اے آج کل جڑی خطو کتابتے اے بھی بڑے عجیب و غریب قسم دے مناظر جڑی آنا اوہ پیش کر رہی ہے خط آپ لکھتے ہیں دیں پھر روڑا پا دیں 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 کہ ہاں جی خط آ گیا خط آ گیا ٹھیک ہو گیا اچھا جی چلو وڈی خبر تو شروع کرنے ہے پیرنی تو کیونکہ پیرنی جڑی ہے تو آج سارے آنے بھی بڑی پسندیدہ شخصیت ہے تو سادی تھے پھر وہ پرانی جانے نہ لیے ہیں پیرنی پھڑی گئی تو ڈاکٹر نے بین کاب کر دیتا پیرنی جڑی ہے پچھلے تین ہفتے ہیں تو تین واری انہیں الزامات لائے اور چوٹ بولیا اور الزامات چڑے نے وہ پاک فوج تھے اور اجنسیاں سے لائے پچھلے تین ہفتے ہیں تو بلکہ چار ہفتے ہیں تو پیرنی ایک گانہ جڑا ایک گاری سی اور نال بڑا پیارا راگ جڑا ہے اور بھی لاک گاندی سی گانہ کیونکہ تانو پاتا ہونا جائے دا کہ پیرنی بہت بڑی ڈانسر رہی ہے لاہور دے انہ علاقیان دے ویچ جتھے مال بہت زیادہ ہندہ ہے سابطہ پہلا جڑا الزام پیرنی نے لایا پچھلے تین چار ہفتے ہیں دے ویچ کہ میں نو زیر دیتا گیا اور الٹیاں جڑیاں نے اور میں نو بہت زیادہ آئیاں نے اور میں نو امریکہ دا ویزا دیتا جائے تاکہ میں اپنی عورتوں الٹیاں ٹھیک را کے آمو اور الزام جڑا اس کال دا پاک فوج تلایا یعنی کہ آرمی چیف صاحب تلایا اور اس تو بعد دو اس تو بعد اگلے ہفتے پیرنی نے الزام لیا کہ میرے شہد دے وچ زیر دیتا گیا اور میری طبیعت چیڑی اخراب ہو گئی اور ایدہ الزام بھی فوج تے اور اجنسیاں تے پیرنی نے لیا علاکہ نال نال پیرنی جڑی ہو ڈیل بھی کر رہی سی قراری سی قران دی کوشش کر رہی سی بندے آ رہی سی جا رہی سی اور اگے پچھے تھلے کدھرے نہ کدھرے پیغامات بھی پنچاری سی اور وعدہ مافگواہ بنن دی بھی کوشش کر رہی سی لیکن ہو سکتے اگلوں کدھروں کو جواب ہی نہ آیا ہوئے آخر تک اپر تک گالی نہ جائی ہو بھی تھلے گال جڑی ہو تم تم آ کے اوٹھی ختم بھی بعض دفعہ ہو جان دی نا کو اس طرح دا سباب بندہ نظر آیا میں نو پیرنی دنال اے دوسری دفعہ جی شاید دوچھ زہر اور تیسرا جڑا الزام لائے کے اندھی ہے کہ میرے کھانے دوچھے ٹائلٹ صاف کر نالا جڑا ہارپکے او جڑی ہو بوتل جی اندھی ہے او دے ترے کترے جڑے او پائے جائے رہے ترے کترے نال کترے بھی گنے نے اس جن نے کترے پائے نے انہیں تیرے سامنے پھر پائے نے ٹھیک ہو گیا تے الزام جڑا او دا پاک فوج جلائے گیا اور او کترے آلی کترے آلی آ آ الزام تو بعد اگلے دینی اے پھر جی تو عدالت پیش ان دیئے تے اوٹھے عمران خان صاحب دینے او میڈیا دینال گل کر دینے او کہہ دینے کہ پیرنی نو زہر دینالا آسم منیر یعنی کہ پیرنی نو پچھلے تیرنے جڑیاں وارداتا سی جڑیاں پیرنی نے سنائیاں نے اور ساریاں وارداتا عمران نیازی نے آرمی چیف صاحب دے ڈریکٹ ہی پا دیتیاں تو اسی ذرا اندازہ لالو بھائی اے لوگ کے ساتھ تک وگڑ چکے ہیں اور اگاں اتاں چڑ چکے ہیں کوئی سوچ سمجھ بوجھ انہ دے زین دماغ دے بچ نہیں تائیں دے ڈاکٹرانے نیازی نو پاغل قرار دے جتا ہے داکٹران دے ٹیم جیڑی ساتھ روکنے سی پیمز حسرت آل دی انہوں نے کیا یہ دا ہیل گے یا کھاتے ہی ختم ہو چکے ہیں یہ کدھ باری دکھ کے کھلو کے دینڈا تقریر کرتا ہے کدھ ٹائلےٹے چباڑ کے تقریر کر رہے ہوتا ہے کدھ دوار دے نال لگ کے کدھ جنگلے اللہ وے کے کدھ ٹی وی اللہ وے کے اے اڈھے گے یا دا فیوز جڑا ہے نا اوپرا سارا کھاتے یہ دا اڈھے چکے ہیں مطلب کہ پیرنی دے جیتے تریا چوٹے الزام آج سی وہ دا الزام آرمی چیف تے لازیتا اور نالی پیرنی نے جا جنو ایک درہاست دیتی کہ میرا معینہ جیڈا ہے اور شوکت خانم دے ڈاکٹر آسم یوسف کنو کرایا جائے اے شوکت خانم دا کو بہت وڈا ڈاکٹر ہے جی دے کنو میرا معینہ کرایا جائے اے جا جنو درہاست دیتی پیرنی نے ٹھیک ہو گیا اور اگلے ہی دن عدالت نے پیرنی دی ترہاست منظور کر لی اور شوکت خانم دے ڈاکٹر آسم یوسف نو حکم جاری کر دیتا کہ پیرنی دا اتھیا کے معینہ کیتا جائے پورا تسلی بخش پوری دیاری لاکھ تاکہ پتا چلے کہ پیرنی دے اندر یوتھیا ٹھہرے آئے یا زیر وڑی ہے اوثرکار آج پھر ڈاکٹر آسم یوسف صاحب ایڈے نے پیرنی دا طبی معینہ آپ نے سارے اتھیار لائے کے اور تقریباً چھے کنٹے پیرنی دا معینہ جڑا ہے او کیتا گیا جدید ترین عالات جڑے شوکت خانم دینے انہا دین آیا اور جدو معینہ کر کے رپورٹ مرتب کر کے تے باہر نکل دا تے اگے میڈیا جڑا اکھلوتا سی میڈیا نے پھر کیر لیا ڈاکٹر آسم یوسف نو او تے پھر میڈیا نے پچھا زیری گار لے او پیرنی دی سارے او جڑے یوٹیوبر ٹائپ نے انہا نے پچھا کہاں جی انہوں نے تے ایسی کہ زیر جڑی یہ اتھاں چڑ گئی یہ تے بس پیرنی گئی تے الزام لگ گئے آسم منیر تے انہوں نے کہاں جی کی رپورٹ ہے انہوں نے کہا جی رپورٹ ہے کہ پیرنی تے جسم دے وچے کدھرے بھی زیر یا اس طرح زیر علود چیز دا کوئی دور دور تک اثار نظر نہیں آیا پیرنی جسمانی طور تے بلکل ٹھیک ہے اور زیر علی معاملہ اور زیر علی الزام بلکل غلط ہے تیسری جڑی شکسی ہو دیو جو کہندہ ہے کہ البتہ دماغی حالت جیڑی یہ او کچھ خراب ہے ادھے آستے مزید ٹیسٹ جیڑے نے او کیتے جان گئے زیر علا یا زیر علود معاد علا کوئی واقعہ نہیں پیرنی جسمانی طور تے بلکل ٹھیک ہے زیرنی حالت جیڑی یہ او غلط قرار دے گی تی ہے داکٹر آسم یوسف دے جن جیڑا شوقت خانم دا سب تو وڈا ڈاکٹر ہے جیڑے درہاس تھے کہ جیڑے کوئی معاینہ قرآن دی درہاس کیتی گئی تے انہاں کہا کہ البتہ دماغی حالت کو شراب ہے ادھے آستے مزید ٹیکس ٹیسٹ کیتے جان گے اور زیر علا کوئی معاملہ نہیں ایتھے ہون تسی کی لکھتا ہے لکھنا اللا ایتھے تسی ہون تارک جمیل کو چلے جاؤ تارک جمیل جیڑا ہے ایٹی وی تے اٹھے بیک ہے تے وی پنجی کروڑ روپیہ اس سلانہ او دوں لے رہا سی او جڑا ڈیجیٹل میڈیا فانڈسی وزیر اعظم عمران خان دا او دے چھو ایٹی وی تے بیک ہے ہر روز ہر دوسرے تیسرے دن پیرنی نو کینات دی نیک ترین عورت جیڑا او ثابت کرن دی کوشش کردہ سی تے اے ہون جیڑے ڈاکٹر آسم یوسف صاحب نے شاکت خانم دے سب تو وڈے ڈاکٹر اونا دے معاینین تو بعد جیڑی رپورٹ اونا نے خود میڈیا تے آکا شایع کی تی ہے کہ پیرنی دے اندر کسے قسم دا کوئی زیر علود یا زیر نہیں ویکھیا گیا پیرنی بلکل سیت ماندے جسمانی تا عورتے لیکن دماغی حالت جیڑی او ٹھیک نہیں او دے مزید ٹیسٹ کی تے جان گئے تے تارک چمیل صاحب اگر کردی تو ان موقع ملے تے ٹی وی تے آگے تھوڑا شرمندہ بھی ہو لینا اور قوم کو مافی بھی مانگ لینا اگر جناب آجو وڈی خبر ہے اتقاف دے دوران زیادتی کرناڑا یوتھیا گرفتار اے ان علاقہ جی مظفرگڑ جنوبی پنجاب ہے اور اوس جگہ دے وچ ایک بہت وڈا یوتھیا سی اوس ملے دے وچ اور او اتقاف بیجند ہے اتقاف بیجند ہے اور اتقاف دے دوران مسجد دے وچ او کسی مونڈے دے نال اپنی عمر تو کافی چھوٹے مونڈے دے نال جیڑا ہوتے اتقاف بیٹھا سی او دے نال غلط کاری جیڑی او کر دیندہ یعنی کہ دی چاو کڑا معاملہ او دے نال کر دیندہ اور او پھر جی تو اتھوں پھڑیا جاندہ جو میں پیرنی اور نیازی نو لطیف نے نیسی اتھوں پھڑیا پاک پتھنال کار دے وچ اور اس تو بعد پھر او چار پانچ نوکر جیڑے انہوں نے پھلی جیڑی اندھی پھٹھیں آلی پھلی کھا دالیاں توڑیاں دی پھلی بنی اندھی پانچ چھے توڑے کٹھے کریے نا تو پھلی ایک بن جاں دی بڑی مضبوط اندھی پھٹھے پاؤ جو مٹی پاؤ جو کر لیا جو اس پھلی دے وچ پھر لطیف اور دوسرے نوکر سی انہوں نے جو اتھوں پھڑ کے پھلی جی پاک ننگا سی مر کے ایک میز پا چونکہ ایسی شلوار اور جتی بھی اتھے رہ گی سی تو اس تو بعد بار اکھتے ہوں تے اسی گڑی پاک ہے تے نکل گیا جس طرح لطیف نے پھڑے آسی پیرنی اور نیازی نے اتھوں اس سے طرح اے جیڑا یوتھیا اتقاف بیٹھا سی مظفر گھر دیکھ مالے دویچ او جو دوں انا اتھوں پھاڑ لیا جاری گالے آٹھ دس لوگ اتقاف بیٹھے سی اور روڑا پا آگیا اتھوں نہ پھاڑ لیا اس تو بعد یوتھیا جیڑا اے اتقاف چھڑ کے فرار ہو جاندہ توجہ چاہیے دی یوتھیا اتقاف چھڑ کے فرار ہو جاندہ تے پھر پرچہ درج ہو جاندہ اے امام مسجد پرچہ درج کراندہ گال میڈیا دے بڑی زیادہ شدت نال اے پھیل جاندی کیونکہ واقعہ بڑا انوکھا سی اتقاف دے بیچ بے کے مطلب اس طرح اندھی عرکت اتھوں یوتھیا لیا گیا اور ایس وقت تو صلاحان دے پیچھے اندازہ کرو کہ کیسی کیسی نسل جیڑی یہ اے 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 موری چار سوی نے پاکستان دے وچھ تیار کر دیتی ہے کوئی کوئی شرم حیاء رہ گی یہ کوئی نہیں رہ گی یہ معاشرہ دیڑا ہے بالکل تباہ کر دیتا ہے اے اے موری چار سوی حال مقیم اڈیالہ جیل نے یوتھیا اتقاف دے دوران اے سارا غلط کا ریڑاو کر گیا اندازہ لاؤ توسی ٹھیک ہو گیا اگر جناب توسی آجو پشاور ہائی کورڈ دے چیف دا خط سامنے آ گیا اے ان پشاور ہائی کورڈ دے چیف جسٹس صاحب نے ابراہیم صاحب اے اے انہ کوئی بھی ایسا دہشت گرد نہیں چھڑیا جنہوں زمانت نہ دیتی ہوئے نو مئی دے جننے میں مجرم سی گنگو تیلی تو لاک کے اتاں توڑ ہم آدھ ازر تک مراد سعید تک کلیمین گنڈا پور تک شبلی فراز تک فیصل جوید تک آزم سواتی تک کوئی ایسا دہشت گرد نہیں جنہوں انہیں زمانت نہ دیتی ہوئے راہ داری اور او تھے چھوپے نے اے دے کرانے بیچی چھوپے نے سجی خبے طالبانہ دے کول چھوپے نے لیکن انہوں کوئی کسی قسم دی اس فکر نہیں کہ اے ملک دا معاملہ ہے فوج دا معاملہ ہے سلامتی دا معاملہ میں کی کرنا پہ لیکن پیسہ بہت زیادہ پھڑے ہیں اور سارے معاملات جڑے نے اس حیثنے اے اے جناب اے ان سوڑا پریل نوں ریٹائر ہو رہے ہیں جسٹس جڑا چیف ہے پشاور ہائی کوڑ دا ابراہیم صاحب اے نامی آج ایک خط جڑا او لکھ مارے ہے سپریم کوڑ نوں کہن دا کہ میں نوں سپریم کوڑ ایک تنیات کیتا جائے تو زیادہ شوق چیک کر انہوں نے کہا خطان دا روڑا پہ ہے ججہ نوں خط جار ہیں تو میں کیوں نہ لکھ دیں کہ اپنا خط اسے روڑا چھوڑے میرا جگاڑ لگ جائے سوڑا پریل نوں ریٹائر ہو رہے ہیں اور شوق چیک کر کہن گا ہے کہ سپریم کوڑ دوست اسامیہ خالی نے مظاہر نکوی اور ایک اور جڑا اجازسی اجازال احسن وہ دفعہ دور ہو گئے نے وہ جڑی اسامیہ خالی نے انہا چیک کچھ میں نوں فیل کیتا جائے میں نوں سپریم کوڑ اچھ آندہ جائے سا رہے ہیں سا رہے ہیں سوڑا پریل نوں ریٹائر ہو رہے ہیں اور ادھا جڑا سنیارٹی لسٹ اچھ نام سپریم کوڑ اچھ جان آس دینا چمہ سوبیان دی سنیارٹی لسٹ ان دیئے اس لسٹ پہلے ایک دو تین چار پان لوگ اندھے نے جیویں جیویں اندھے نے موزد جج نوں ٹھیک ہے نا ادھا سنیارٹی لسٹ اچھ پجاہ نمبر تو میں اتوا نمبر میرا ستونجا نمبر ہے دا سنیارٹی لسٹ اچھ اجرا جسٹس ابراہیم میں پشاور ہائی کوڑ دا تھے انہیں کیا کہ میں کیوں نا سپریم کوڑ نوں اکران جان دی جان دی ارا بدنام کار جاں حکومت نوں کار جاں صدر پاکستان نوں کار جاں کہ ویک ہو جی میں چیف جسٹس ہی تو میں نوں میں ری ٹائر ہونا گا لیکن سامیاں ہوتے خالی سی تو میں نوں ہوتے وڑے آنیں سامیاں خالی ہونڈا مطلب اے نہیں کہ او تھے ہر کوئی آکے وڑ جائے او سنیارٹی لسٹ اے او دے حساب نہ لی او تھے وڑنا ہونڈا یا تائنات ہونڈا ہونڈا اے نمہ کٹا اے جان دیا جان دیا یعنی کہ بدنام کارن دی ایک اور کوشش ہے سپریم کوٹ نوں اگر جن آپ تسی آجو اڈیالا جیل خان بابا دا ہوتل بن گیا جیل جڑی او انسان سبق سخان آستے یا انسان یا بندہ بنان آستے بنائی گئی تاکہ اگر کوئی جرم کر دا ہے چھوٹا موٹا اور جنہوں جیل دے وچا کر روے گا انہوں جیل دی دال ملے گی جیل دی ترہائی ملے گی مشکت ملے گی اس تو بعد سوچے گا کہ میں آج تو بعد ایک اجرائم نہیں کرنے میں اچھا انسان بن جانا ہے میں معاشرے دی خدمت کرنی ہے میں اس واسطے جیل ہوندی ہے اور تے اور کی جیل دا ساتتا ہے لیکن اور لیکن اوٹھے موری چار سو وی آستے اے جیل جیڑی اے ان جی ہے جویں خان بابا دا ہوتل بن چکے ہیں یعنی کہ ہر روز وی ہزار دا گوشت مون دے اتے ہر جگہ تے جتھوں بڑا ہو گئے اور سارا نکلے یا کھاتا سکین ساری بار آگئی ہے تو گڑو میں جے بن گیا نے ہر روز تین چار ٹیکے او جیڑے اندے نے بوٹاکس تے او جیل دے ویچ بھی لائے جاندے نے اے اے وڈی خبر سارے کو لائی ہے اور وی آئی پی بیرک جیڑی جیو بنا کے دیتی ہے ست بیرکہ نو توڑ کے ایک وی آئی پی محل محل ٹائپ بیرک جیڑی جیو بنا کے دیتی ہے اور سیاست آستے اے طریقے انصاف دا مرکزی سیکٹری ایٹ جیڑا او بھی ہوتھے منتقل کر دیتا ہے اے جیل ہے تسی اندازہ لالو اور یعنی کہ اے خان بابا دا ٹرک ہوتل جیڑا او دے جیڑی جیڑے لوگ او دے پچھے نے اور اے کیڑے کیڑے کھاتے انہوں مل دینے پہ یعنی کہ جیم بناتے دیتا گیا سائیکل مطلب کے ہر شہ دنیا دی اتھے موجود ہے بھی ہزار دا گوشت اور ملاقاتاں اور پورا ڈیرہ اور پورا اتھے ایک خان بابا ہوتل جیڑا او پخے ہے تیمیل سمینہ کے اے ریاستے پاکستان آستے بہت وڈی شرمیدگی ہے اور اے عوام جیڑی یہ اس سوال پوچھتی ہے کہ اے ایڈیالا جیل نو تاریخ اچھ پہلی دفعہ اس طرح خان بابا دا ہوتل کنے بنایا ہے ذمہ دار کون ہے کیا اسلامباد ہائی کور دے جج ذمہ دار نے یا کوئی اور ذمہ دار ہے عوام اے دا جواب منگ دیئے اسی بھی اے دا جواب مانگ در امانگی بہت شکریہ